السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سانس کی آواز کہہ سکتے ہیں یا ہے کی آواز کہہ سکتے ہیں اب یہ جو ہے کی آواز ہے یہ خلاف تجوید ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو آواز نکلتی ہے اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں گا تو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ یہ آواز کس طرح کی ہوتی ہے یہ آواز کچھ اس طرح ہوتی ہے جب پڑھتے وقت نکلتی ہے تو یہ جو ہے کی آواز آرہی ہے تبارک اللہ دی یہ نہیں ہونی چاہیے یہ خلاف تجوید ہے آپ کی آواز جو ہے وہ بلکل صاف اور شفاف کلین اور کرسپ ہونی چاہیے تاکہ تجوید کے جو قوائد ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا ہو آواز جو ہے آپ کی ایسی ہونی چاہیے تبارک اللہ دی بیدیہ الملک وہو علا کل شئی قدیر اس طرح سے آپ کی آواز نکلنے چاہیے تاکہ سارے قوائد کا لحاظ رکھا جائے اب اس عادت کو بہتر بنانے کے لیے یا جن لوگوں میں یہ عادت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب تلاوت کر رہے ہوں یا قرد کر رہے ہوں تو تھوڑا سا اپنا جو ہم ذہن ہے وہ اس طرف رکھیں اس کو جو ہے ہم اپنے دیہان میں رکھیں کہ ہماری آواز میں کوئی اضافی آواز تو شامل نہیں ہو رہی ہم تھوڑا کونسنٹریٹ کریں اس چیز پر اپنی آواز پر کہ ہماری آواز کے ساتھ کوئی ہے کی آواز تو نہیں نکل رہی یا اس طرح کی کوئی آواز تو نہیں نکل رہی جب ہم اس پر کونسنٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آواز جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اور ہم قرآن مجید کی تلاوت اور زیادہ تردیل کے ساتھ کر سکیں گے تو یہ چیز جو ہے دن میں آپ کو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور تلاوت کر رہے ہیں تو اس چیز کی پریکٹس کیجئے انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں آپ اور زیادہ خود نوٹ کریں گی کہ آپ کی آواز جو ہے اور زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ آپ کو اپنی خود آواز میں محسوس ہوگا کہ بہت زیادہ بہتری آگئی ہے اور آپ جو ہے بہت ہی زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں یہ تھی آج کی ٹپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی ٹپ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ